بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائج ناظرین آج آپ کے لئے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے ایک ایسی شخصیت جو نہ صرف میڈیا کی سکرین سے دور تھی بلکہ اس ملک سے بھی دور تھی لوگ تلاش کر رہے تھے لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ وہ شخصیت کب واپس آ رہی ہے اپنے فینس کے درمیان اپنے چاہنے والوں کے درمیان اپنے فالورز کے درمیان تو وہ شخصیت آج ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہی ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد مصود صاحب کو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ویلکم بیکٹو پاکستان ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں پتہ نہیں خدا جانے کہیں کوئی بھاگ گیا تھا ملٹوڑ کے کوئی فرار ہو گیا تھا ایسا تو بلکل نہیں تھا ڈاکٹر صاحب لیکن آپ چلے کہاں گئے تھے یہ تو بتائیں نہیں اب میں آپ کو ایکزیکٹ اس لوکیشن کا نام بتاؤں گی میں کام آج میں تو تھوڑے دن پہلے آج دس گیارے دن نہیں ہوئے غالبا میں میڈیا پہ نہیں آیا اور میں نے یہ بات کی تھی کہ میں آتا جاتا رہوں گا بلکل آپ کو لگتا ہے کہ میں مایوس ہونے والی آپ سے ہی ان دنوں میں ملاقات ہوتی رہی ہے اسی عمارت میں بھی اور ہاؤسپیٹل میں بلکل بلکل بڑا مشکل دو ہزار اٹھارہ آپ نے بڑا مشکل وقت دیکھا لیکن اس میں آپ مایوس نہیں ہوئے اور آپ نے ڈاکٹر صاحب آج کیس تھا یہاں عدالت میں جوڈیشل کامپلیکس میں یہ بتائیے کہ آپ کے کیس میں آج تو حر جج صاحب نے بھی کہا کہ جو پروسیکیوٹر ہیں یہ وہاں پر کنسیڈ کر گئے ہیں مان گئے ہیں یعنی ہتھیار ڈال دیئے قسم کے انہوں نے وہاں پر کہ آپ سے متعلق کوئی امبیزلمنٹ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں آئی نہ کمپنیوں کا آپ سے کوئی ریلیشن کوئی جو اسٹیبلش ہوا تو اس پہ یہ بہت بڑی یہ بہت بڑے ریمارکس ہیں آپ کے کیس کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جی ایک تو بہت شکریہ عدالت کا کہ انہوں نے ظاہر ہے جو بھی قانونی تقاضے تھے تقریباً ستر دن میں جیل میں اور ہاؤسپیٹل اس کے بعد ایک ہفتہ شاید ہاؤسپیٹل میرا ستہ دن یہاں آپ دوستیاں آتے رہے باقی جتنے بھی لوگ تھے دوائیں بھی ان کی تھیں جو بھی اب آخر میں آکے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ڈاکٹر شاہد ان کا تو ان کمپنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی پیسے ڈاکٹر شاہد کے پاس آئے نہیں ڈاکٹر شاہد نے کرپشن نہیں کی ڈاکٹر شاہد نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو پھر آخر کیا ہے پھر کیا تھا مذہب وہ کمپنیاں کس کی تھی مذہب کیا وزیراعظم پاکستان یا وزیراعظم وزیراعظم ہاؤس یہ پتہ کرنے کی جسارت کریں گے کہ وہ کمپنیاں کس کی تھی میری تو نہیں تھی یہ تو ثابت ہوگی پھر کس کی تھی اور دوہزار آٹھ میں کیسے بنی ہو بارہ تک کیسے کام کرتی نہیں نہیں کر سکیں گے کیوں رجس اپ کوئی بڑے لوگوں کی تھی چھوڑ دینا میں نے آپ سے کہہ دیا نہیں کر سکیں گے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ کمپنیاں کس کی تھی کیا وزیراعظم صاحب جو وزیراعظم کیا وزیراعظم یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ وہ کمپنیاں کس نے بنائی تھی اور دوہزار بارہ تک کیا اس کو اپوزیشن اٹھا سکتی ہے پارلمنٹ میں نہیں اٹھا سکتی تو بس آپ نے ڈاکٹر شہد کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کیا بس یہاں تک جا کے آپ کی بڑی مہربانی کے آپ نے جو ہے وہ عدالت کے سامنے آکے ستر دن کے بعد یہ مان لیا کہ ڈاکٹر شہد کا تعلق نہیں تھا لیکن کس کا تعلق تھا اب یہ بھی تو کیا اتنی جسارت ہے میں نے آپ سے کہہ رہا یہ آپ حزیر اطلاع صاحب کی دوزار آٹھ میں کس نے بنائی تھی مجھ سے پہلے کون تھے مجھ سے بات دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ میں تو یعنی لوگوں کے سامنے اب ایک چیز آیاں ہو رہی ہے نا یعنی لوگوں کے سامنے آیاں ہو رہی کہ ڈاکٹر شہد کا تعلق اچانک ایک خاص مرلے پہ جا کے جو ہے وہ یہ بات ہو گئی یہ چھوڑ دیں یا چھوڑ دیں کونسی اپوزیشن کونسے کون کدھر بیٹھا ہے یہ چھوڑ دیں آگے کی بات ان ستر دنوں کا حساب کون دے گا یہ ایسے کیسے ہو گیا مطلب کوئی پتہ بھی نہیں چلائے گا وہ کمپنیاں کس کی تھیں آپ سے متعلق بھی سٹیٹ کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے کہہ دیا کہ جی کتنا لاکھوں لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے نظام میں آپ سے وہی بات بار بار کہتا رہوں کہ یہ سسٹم ہے دیکھیں سارے لوگوں نے جاکے تو حضرت صالی اللہ علیہ السلام کی اٹھنی کو نہیں مارا تھا باقی قوم تو سارا تماشا دیکھ رہی تھی کہ چھوڑو ہمیں کیا لیکن جب عذاب آیا تو سب پہ آیا تو بات یہ ہے یہ تو چلیں آپ نے اٹھایا دوستوں نے اٹھایا اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا لیکن اس مسئلے کو لیکن بات یہ کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہتکڑیاں لگا کے اور یہاں پہ تماشا بنا کے یہی تھا نا آخر میں اور آخر میں جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کس کی کمپنیاں تھی تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے آگے ایک ساناتا ہوگا کیونکہ اس کے آگے پھر بدماشی ہے اس کے آگے بدماشی ہے بدماشیہ کی کمپنیاں بدماشیہ کے کھیل بدماشیہ کا ڈراما تو بات یہ ساری کہ یہ یہیں سے آپ کو جو میں بات کہتا ہوں ایک پورا سسٹم آپ کو پورا سسٹم آپ کو کلیپس ہوتا نظر آ رہا ہے میں اتنی بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کر کے دکھائیں انہیں کر سکتے تو کیونکہ کریں گے آپ تو آپ کو یہ وہ فلانا نہیں اچھا اس کو ایسے کر دو ایسے کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو بات یہ ہے کہ ان کے تو تصور میں نہیں تھا نا کہ ڈاکٹر شاید نے باہر آنا ہے وہ تو آپ دوستوں نے میڈیا نے لوگوں کی دعائیں ساتھ کی عدالت کے پاس داکومنٹس لیٹ پہنچائے گئے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں تو ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کر سکتے ہیں یہ پتا نہیں کر سکتے اب بھی نہیں پتا کر سکتے کہ وہ کس کی تھی کیونکہ وہ نہیں وہ سر دیکھیں نا وہ ایسے ہے وہ سر وہ سسٹم میں ہے سر ویرو کریٹس ہمارے ساتھ آگئے آپ کے ساتھ آگئے وہ سر میڈیا میں جاننے والی ہیں وہ سر فلانا ہیں ڈیمارکن ہیں تو اب بات یہ ہے کہ جب تو آپ نے ڈاکٹر شاید کے وقت جو ہے وہ پھر آپ نے جو ہے وہ بس اللہ اللہ آج بھی اب اپنی اس بات پر قائم ہے کہ یہ اس سسٹم کو بدلنے کے ضرورت ہے اور کس ساتھ تک بدلنے کے ضرورت ہے یہ بہت معاشی اہاں ہو رہی ہے نا یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں آپ کیا ہو رہے ہیں ہر جو دن گزر رہا ہے آپ کے سامنے ایک نیا نیا تماشا سامنے نہیں آ رہا ہر روز تو مطلب یہ تو یہ تو میں نے کہا رہا یہ سسٹم گر رہا ہے پورا اب میں اس کو آنکھیں لوگ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ آنکھیں آنکھیں تو ہیں لیکن بصیرت سے لوگ کام لینا تو آپ کو یہ پورا دھانچہ گرتا ہو نظر آ رہا اور اس کو کوئی گرا بھی نہیں ہے خود بخود گر رہا ہے اس کی دھول مٹی آپ کو اڑتی ہو نظر آئے گی اس میں دھول مٹی میں آپ کو لوگوں کی آہیں لوگوں کی بدوائیں لوگوں کی دعائیں اس ملک کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں ریاست کے لیے وہ آپ کو اور اس پرانے نظام کے لیے بدوائیں ہو رہا ہیں وہ ساری تو انہیں سسٹم جا رہا ہے ایک اتنے دن تر کیا ہے یہ کولیپس ہے سارا وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے وہ چیخہ رہا وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہیں تو یہ تو ڈاکٹر صاحب موجودہ جو پولیٹیکل مائنس تھری تو ہو گیا نا میری گار آزر میں نہیں ہوا ابھی تک کچھ ایسی چیزیں جو ہیں سن رہی ہیں کوئی پولیٹیکشن کر دیں ڈاکٹر صاحب جو موجودہ پولیٹیکل سینیریو جو بنا ہوا ہے اور چلیں آپ سے زیادہ اس پہ بات نہیں کرتے ہم اپنے ہسپٹل پہ بھی آپ کے ٹائم ہے کوئی یہ موجودہ پولیٹیکل سیچویشن کس جانب جا رہی ہے کوئی اشارہ دے دیں یہ تو نہیں بچ رہے نا بدماشیہ تو نہیں بچ رہی بدماشیہ نہیں بچ رہی بدماشیہ نہیں بچ رہی حساب دے کے جانا ہوگا نہیں نہیں یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی کوئی یہ ہو جائے گا یہ تو ایک سراب ہوتا ہے آپ کو ایک دن نظر آتا ہے ایک دن رزگلے جو میں کہتا تھا میشہ ٹی وی پہ بھی ایک دن رزگلے اور اگلے دن جو ہے وہ جوتے ہیں ایک دن ایک نظر آیا جی میں نکل گیا آگلے دن اس کو پکڑ لیا پھر وہ خوش ہو رہا ہے پھر وہ کچھ ہو رہا ہے اعتصاب کڑا اعتصاب ریاستی ادارے اپنی جو کا مضبوط انشاءاللہ ریاست مضبوط اور یہ یہ جو چھوڑ شراب آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی این ارو ڈیل نہیں ہے سوال کسے کسے یہ جنہ نے ملک کا پیسہ لوٹا نا 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 کیسے کہاں کہاں نظر آ رہی ہے میں تو دیکھیں مائنس تھری پہ تھا میں تو مائنس تھری یا مائنس آل لوگ آزاد ہو کے گھر جا رہے ہیں تو پھر وہ تاثر تو یہ ملتا ہے نا وہ تو ڈاکٹر آزم کی بھی بیل ہو گئی تھی وہ تو عزیر بلوچ کا کیس بھی نہیں لگا ابھی تک وہ تو آیان علی بھی مجھ سے باہر چلے گئے ہیں لیکن اپنے پیچھے بہت کچھ بہت بڑے بڑوں کو پکڑوا گئیں تو وہ تو آپ چھوڑ دیں نا کہ کون کس کا مقدمہ وہ چھوڑ دیں آپ اصل بات یہ ہے کہ ریاست نے جو مرحل آگے ٹیک کر لی ہیں اس سے پیچھے ریاست واپس نہیں جائے گی اچھے کچھ لوگ کو زمانتے ہو رہی ہیں وہ ہو رہے سارا لیکن اس میں قانونی تقاضی ضرور پورے ہو رہے ہیں اس میں کوئی این آر او یا ویلین ڈیلنگ ایسا کوئی حساب کتاب نہیں بہت بڑی بہت بات کر رہی ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب اپنے ناظرین کو ایک تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں پڑے پریشان تھے کوئی میسج دینا چاہیں اپنی صحت کے حوالے سے آگا کر دیں ہم اپ ڈیٹ کرتے رہے آپ کی غیر موجودگی میں تو اس حوالے سے تھوڑا صاحب کچھ کمنٹ کرنا میں نے آپ سے تھوڑا شیئر کیا تھا جو سینسری لاؤس کے حوالے سے معاملہ چل رہے ہیں تو بس سکت میں ٹریٹمنٹ ابھی چل رہی ہے شاید میڈیا پہ نہ آؤ کچھ دیر ابھی مزید کچھ دیر آپ میڈیا پہ نہیں آئیں گے نہیں وہ پھر آؤں ہوں اور پھر بیچ میں لیکن آباز ٹوٹنی شروع ہو جائے ٹی وی پہ اور لوگ کہیں کہ بتا نہیں کیا ہوگا ہم آیوس ہوگی ہمو چھوڑ گا ایسا تو ظاہر ہے کہ ایک آپ اچھا لوگ بڑے نا اس بات پہ پریشان یا آپ نے پین کلرز کھائی ہیں اور ساتھ آپ شو کر رہے ہیں تو وہ وہ آپ کو میڈیسن پہ لگا کہ بدماشیہ ملٹی ویٹیمنز کھا رہی تھی اس سوالے سے بھی کو تھوڑا سا وہ میسج دے دیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بدماشیہ سے شاید تھوڑا سا وہ آپ کوئی پریشر میں آگئے ہوں نہیں 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 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اوہو میں تو چیک کرنایا تھا کہ اچھا ایک بات ویسے اچھی ہے قیمتیں بڑھ گئی سنائے ویٹیمنز کی بڑی ویٹیمن جو ہے نا کھا بھا کھاتے رہے لیکن وہ غریب لوگوں کے لیے مسئل نہ کریئٹو نہیں وہ ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے یہ تو ان کو سر پہ سمجھ نہیں آرہا یہ دردہ در سر ٹکراتے پھیل رہی بدماشیہ یہ کریں وہ کریں پلان کریں یہ بچیں گے نہیں اور یہ بچیں گے کیا کہ بس مطبعہ آپ بچنے کا پیمانہ دکھ لیں نا کہ پہلی یہ تھا کہ اوہ اگلی باری اوہ اب ہم ہیں اب ہمارا پگلے پانچ سال اب ہمارا جو ہے وہ اس کے بچے کا اس کا بچہ ادھر کا ہے میں نے ادھر کا اب بچنے کی تعریف یہ ہے کہ مجھے دو دن کے لیے باہر جانے دو مجھے دو دن کے لیے زمانت دے دو مجھے پانچ دن کے لیے جو ہے خدا کے واسطے مجھے جو ہے نا وہ اس جیل سے اس جیل لے جاؤ مجھے مجھے یہ لیویل ہے تو اس کو اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ این آر ہو یا ڈیل ہو گئی تو پھر میرا میرا لاسٹ کسٹن ہے ملک کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی جس میں بڑھ رہی ہے عمران حان صاحب آپ کے دوست بھی ہیں کوئی مشورہ دینا چاہیے کیا ملک آپ کو اس جو ایکنومک کرائیسز ہے اس سے نکلتا نظر آ رہا ہے عوام بہت پریشان ہے دیکھیں نکلنا تو پڑے گا ریاست کو تو نکلنا پڑے گا اب وہ کیسے نکلتے ہیں اور کیا آہ عصد عمر صاحب کے ساتھ فائنل ڈیل ہوتی ہے آئی ایم ایف کی کیا اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی ہے ٹیکسز بڑھتے ہیں ابھی تو میرا خیال ہے کہ آہ درمیان میں ہیں چیزیں کچھ بجٹ آنے سے پہلے وہ کیا ناؤنس کرتے ہیں فائنل تو وہ آنے دیں کیس کی پرائیس کیا بڑھتی ہے کیا آہ بجلی کی پرائیس میں انتظار کر رہا ہوں کہ عصد عمر صاحب ہیں وہ واپس آکے کیا بات کرتے ہیں وہاں سے اور کیا کنڈیشنز میں تو اس کے بعد آہ نکلنا تو پڑے گا نا ملک کو آپ ملک کو معاشی طور پر اور یہ معاشی دہشت گردی ہی ہے جس کا ملک اس پر نشانہ بنا ہوا ہے لیکن نکالنا تو پڑے گا نا آپ کو دوسری دہشت گردی کا مقابلہ کر کر لیا آپ نے جو کہ دھماکوں کی صورت اور آہ اور انداز میں ہوتی ہے والحمدلہ ہمارے داروں نے اس کا مقابلہ کیا تو اس کا بھی کریں گے انشاءاللہ اس کا بھی کریں گے اس میں بھی اس سے بھی نکل آیا نا بہت بڑا کریسس تھا اب پوری دنیا میں آہ پاکستان کے بارے میں یہ تو بات نہیں ہو رہی نا کہ دہشت گردی کا یہ ہے فلانا وہ تو ختم ہو گیا کسا یہی ہو رہا ہے نا جی معاشی طور پہ کمزور ہے معاشی طور پہ تو اس سے نکل گئے تو اس سے بھی نہیں سا انشاءاللہ نکلیں گے ایسی کوئی بات نہیں وہ زیادہ بڑا خطرہ تھا یہ بھی بڑا خطرہ ہے لیکن اس سے بھی ساتھ ہی نکلیں گے انشاءاللہ دہشت گردی تو دہشت گردی ہے بالکو ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کو صحت دے اور اس کے بعد آپ دوبارہ سکرین پر آئیں اور آپ کے کیس سے متعلق بھی ڈاکٹر صاحب آہ آہ الحمدللہ آہ آپ کے جو جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی بڑی اب ایک ان کو امید ان کی بننے لگی ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلا کچھ چیز اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی آہ جو سپریم کورٹ میں بھی آہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا آہ کنسیڈ کیا گیا اور آج یہاں اس عدالت میں وہ ڈسکس ہوا کہ جب وہاں مان دیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے کیس میں باقی کیا رہ جاتا ہے آہ تو اس حوالے سے ہم آپ کو آہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے آہ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ